جی اسلام علیکم میں ہوں نسار موسیٰ ریٹیٹر پاکستانی کے پریٹ فارم سے ناظرین آج ہم موجود ہیں ٹریڈ ڈیولپنٹ آتارٹی پاکستان جو پاکستان کی ایک سپورٹس کو دیکھتی ہے آج ہم بات کرنے کے چیف ایکزیکٹیف جناب محمد زبیر موتیوالا سے اور معلوم کریں گے کہ جو فوڈ ان اگریکلجر فوڈ ایک کے نام سے جو ایکزیگیشن ہو رہی ہے اگست 2024 کو وہ کیا ہے اور اس کی جو کامیابی ہے 2023 کیوں کیسی رہی اور کس طرح سے یہ پاکستان کی ایکانومی کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوگی امید ہے کہ آپ اس انٹرویو کو اور اس چیز کو انجوائے کریں گے اور ان تمام لوگوں سے جو پروڈیکٹس بناتے ہیں جو برینڈز بناتے ہیں فوڈ ایک بہت بڑا زبردست پریٹ فارم ہے جسے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں سلام علیکم سر سر یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا جو فوڈ ایک کا آئیڈیا تھا فوڈ ان اگریکلچر کا کہ 2023 کو ہوا یہ آئیڈیا کیسے سر آپ نے اس کو کنسیب کیا ہے اور کس طرح سے اس کی کامیابی ہوئی اور 2023 میں کیا پاکستان کے ایکسپورٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جنا بہت ساری ایکزیبیشنز میں پارٹ لیتے ہیں جن میں اوریگا ہے جیومنی کی جیومنی کی اوریگا ہے پھر آپ کا پیریس کے اندر سیال فیر ہے پھر دبائی کے اندر گلف فوڈ ہے سعودیہ میں بھی نیا شروع ہوا سعودی فوڈ ہے تو جب میں یہ گیا دبائی آپ کے وہاں ایک سو پچاس کنٹریان جو ہے وہ اپنے آئٹمز کو ڈسپریے کر رہی ہیں اب اگر آپ ایسے دیکھیں تو جو آدمی لینڈ کر رہا ہے دبائی میں وہ پاکستان کے لیے تو نہیں آ رہا وہ تو پوری دنیا کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو مطلب ہمارے کو اس کلائنٹیل وہ نہیں ملے گی جو یہ سمجھ کیا ہے کہ میں نے پاکستان سے مال لینا ہے وہاں سے ایک آئیڈیا آیا کہ جو انہیں اس کو ہم کو اپنیا کرنا چاہیے اس کو ہم نے ریپلیٹ کرنے کوشش کی پھر ہم نے اورگنایزر سے بھی کہا کہ بھر اس کو آپ کریں then they said کہ ہمارا پا ٹائم نہیں ہے پھر ہم اپنے طور پر پوری ٹیم مجھوٹی اتر خوکر لیڈا ویڈا 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 اور اس کے اندر ہم نے پورا ایک ایک چیز کو لیا اور منیوٹ ڈیٹیلز کو بھی اس کو منٹر کیا جو وہاں ہوتی تھی انٹرنیشنل سٹینڈڈڈ بے بنانے کے لیے اور الحمدللہ جو انہا پہلی فوڈ اے جی جو ہوئی اس کے اندر 611 جو انہا فورن ڈیلیگٹس آئے اور اس کے اندر ہم نے ایک اور اس میں جو انہا کام کیا جو انہیں وہاں دیکھا ایک جو انہا کچھن ٹائپ کا بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر ہم نے بلایا انٹرنیشنل شیپس کو اور جرمنی کے فرانس کے اٹلی کے اور جگہوں کے اور ان سے ہم نے جو نو یہ ہماری شرط صرف یہی تھی وہ جو مانگا انہوں نے ہم نے دیا لیکن ہماری شرط یہ تھی کہ اس کو جو انگریڈینٹس ہیں جتنا بھی آپ یہ کوک کر رہے ہیں یہ سب پاکستانی ہونے چاہیے اب ناؤ دی سیج وز دے پیپل ور تیسٹنگ دے فوڈ سو دے نیو دیت پاکستانی انگریڈینٹس جو ہیں وہ بہترین ہیں کسی بھی قسم کے انٹرنیشنل کھانا پکانے کے لیے یہ ایک کلک کر گیا آئیڈیا اور الحمدللہ ان تین دنوں کے اندر کوئی چار سو پچاس ملین ڈالر کے قریب جانے وہ کاروبار وہاں ہوا اور الحمدللہ اب دوسرا آ رہا ہے اب جب ہم دوسرے میں جا رہے ہیں نو اگرس سے گیار اگرس تک ابھی شروع ہوگا کراچی میں تو ہمیں آج جانے میرے خالصے ایک ہزار اپلیکیشن سمبھیل چکی ہیں جو فارن ڈیلیگیٹس آنا چاہتے ہیں تو ایٹوز ایک گریٹ سکسس اور اس کے درم بڑے کامیاب اس بات میں ہوئے کہ جو آئیٹنز جو تھیں وہ جو پاکستان سے کم ہی جاتی تھیں جیسے مثال کے طور پر سیسیمی سیڈ سے تل جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا پاکستان سے کوئی تیس چیلیس ملین ڈالر کر جاتا تھا اور نائجیریہ ہم نے اس کے پر توجہ دے سکتے ہیں اس لئے خریف کی فصل ہے اور دونوں فصلوں کے بیچ میں ہوتی ہے ہم نے اس کے پر توجہ دی رائٹ فوم دے بگنئے ہم نے گروڑز کے ساتھ مل کے اور اس کے بعد ورش آفز کی ہیں اور سارا کچھ کر کے وہ کیا ایٹوز ایک گریٹ سکسس اور آج انشاءاللہ تالہ یہ سال کو ہم چار سو ایسی میلین ڈالر ٹو ایکسپورٹس کے پر ختم کریں گے جیسے گریٹ گریٹ اچھیمنٹ سو اولماس باوٹ ایٹ ٹائمز او دی پریویز ایکسپورٹس یہ ایک بڑا اچھا ہو گیا بڑا معاملہ ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گریٹ سکسس اور انشاءاللہ اللہ نیو فوڈ ای جی ایکسپورٹ اورینٹڈ اور پاکستان کی بزنس کو بڑھانے کی وہ کیا تین کالٹیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پردیکٹس میں ہوں گی اور دنیا بر میں ہمارا جو برینڈ امیچ ہے جو ہمارا ایکسپورٹ امیچ ہے مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بات ہے کہ ہم ابھی تک ویلیو ایڈٹ کے بڑے ایکسپورٹ نہیں ہمارے پاس جو ہم اگری کلچھے پروڈیوز ہیں ان کو ابھی تک ایکسپورٹ کرتے ہیں چاوال کر لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا یا سسمی سیٹس کر لیا یا کوئی اور ان رو فارم اگر ہم بیچتے ہیں میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ we should at least export primary not secondary فینش مٹیریل یعنی اب آپ اگر دیکھیں جو اس دریقے کار ہے کہ اگر آپ سسمی سیٹ بھیجنس کے جگہ تو اس کا اب تیل بنا کے بھیجیں that is a value addition اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک وہ exactly ہوا نہیں ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہماری ٹیم ہم محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ہم اس کے در آگے بڑھیں اور value addition agriculture میں لے کے آئے ہیں اور ابھی دیکھیں پاکستان سے کبھی چائنہ چیری ایکسپورٹ نہیں ہوتی تھی اب آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کل پہلی ریفر کنٹینر گیا ہے چائنہ پر گلگٹ اور یہ ان کو تین سو روپے پر کیلو ملتے تھے اور اس دفعہ ان گروہر کو ہزار روپے پر کیلو ملا ہے چائنہ ایکسپورٹ کرنے سے تو یہ جب تک گروہر کی لائف چینج نہیں ہوگی جب گروہر کو پیسہ نہیں بچے گا تو آپ کی جو نا جو modification چاہیے ہیں جو modernization چاہیے اگری کلچر میں تو ہم mechanized اگری کلچر کی بات کرتے ہیں ہم drip irrigation کی بات کرتے ہیں ہم sowing seed through proper machines کی بات کرتے ہیں American spinkers سے بات کرتے ہیں جب ہی آ سکتا ہے جب ہم value addition کے انتر جائیں اور گروہر کو وہ نفع پہنچے جو ہونا چاہیے ہم سیسے میں سیڈ میں بھی بڑی ورکشاپس ہم نے کی بڑی محنت کی اللہ نے اس کا نتیجہ دیا میں سمیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو exhibitors آ رہے ہیں پاکستانی پروڈیکٹس کے برینڈز کے آپ ان کو پورے 2024 میں آنے سے پہلے کیا میں اسے جو کیا ڈائیٹ کیا ڈائیٹ گائیڈلائنز دانے چاہتے ہیں چاہتے ہیں مالی اس سے اور بہتر ہو لیکن گائیڈلائنز وہ ہوتی ہیں جو کہ میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں اب یہ سیکنڈ ہے اور دنیا کو پتا ہے اور ہم اس کے لیے کافی اس کی تشیر کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی ایڈیزمنٹ کر رہے ہیں اس کے جو جو ہم سے ہو سکتا ہے پورے دنیا میں ہمارے ٹی آئیوز ہیں جو 54 پنٹریز میں ان کو انسٹرکشن گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے طرف سے وہاں کی چیمبرز اسوسییشن سے ملاقات کر رہے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ہم اس کے اندر کچھ سبسیڈیز بھی دیتے ہیں جو لوگ ڈیلیگٹس یہاں آتے ہیں ان کو بھی ہم لے کے آتے ہیں جو نون لوگ وہاں کے ہیں جو امپورٹرز ہیں ان کے گرینز کے یا مطلب اگری کلچر پڑیوز کے ان کو ہم ٹی آئیوز کے ساتھ یہاں آتے ہیں اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم کو اس ایڈیزمنٹ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری پرڈکٹ ایسی ہو جو کہ پبلک پسند کرے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں بھکتی ہو اب آپ دیکھیں نا پہلے کبھی سوچا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو پراتھے ہیں یا مٹھائی ہے یا بسکٹس ہیں یا جو نا وہ سالٹ ہے یہ ساری چیزیں جو نا فلاور ہے ایون فلاور گیا ہے تو جو نا آپ جو نا یہ چیزیں جب ہی ہوتی ہیں جب آپ ایکزیبیٹ کریں قولیٹی کو پروف کریں اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان میں میرے ساپ سے تو یہ ہے کہ we should improve our quality and quality is the key word اگر quality ٹھیک نہیں ہوگی اب چاہے کتنے exhibition ہی کر لیں کچھ نہیں ہوگا ہم دونوں ends پہ کام کر رہے ہیں we are trying to improve the quality as well as the performance when we are exhibiting the goods at international levels